اتر پردیش میں مہیلہ سرکشہ کے دعووں کے ایک بار پھر سے ہوا نکل گئی ہے سی ایم یوگی کے بڑے بڑے وعدوں کی پول کھل گئی ہے میرت میں شہدوں سے تنگ آ کر ایک لڑکی نے خود کو آگ لگا کر جان دیتی چند روز پہلے میرت میں ہی سی ایم یوگی نے کہا تھا کہ بہو بیٹیوں پر بری نظر رکھنے والوں کو ان کے انجام تک پہنچا دیا جائے گا اسپتال میں بستر پر موت سے جنگ لڑ رہی اس چودہ سال کی بچی کی سسکیاں سنیئے ایک غریب بیبس باپ کی گوہار سنیئے دیکھئے یوگی جی یہ اسی میرت کی تصویر ہے جہاں پانچ روز پہلے آپ نے مہیلا سرکشا پر اوج پون بھاشن دیا تھا بہو بیٹیوں پر بری نظر رکھنے والے دشاسنوں کو ان کے انجام تک پہنچانے کا وعدہ کیا تھا سی ایم صاحب اسی میرت میں آپ کا رومیو سکویٹ دھرا رہ گیا آٹھویں کلاس میں پڑھنے والی بچی نے تڑپ تڑپ کنچان دے دی شہدوں سے پریشان اس بچی نے مٹی کا تیل چھڑک کر خود کو آگ لگا لی ماملہ پچپیڑا پٹنی گاؤں کا ہے گھر والے بتاتے ہیں کہ چھے جنوری کو چھاترہ ٹیوشن کے لیے نکلی تھی چار لڑکوں نے راستے میں اس سے چھڑکھانی کی لڑکی گھر لوٹی اس نے خود کو آگ لگا لی پانچ دن موت سے جنگ لڑنے کے بعد اس نے دم توڑ دیا میرٹ میڈیکل کالیج میں اس کا علاج چل رہا تھا تیسے انگیان میں آیا ہے کہ وہاں پہ اس کے گھر والوں نے ایک تحریر دی ہے کہ چھے چھاڑی کھانی ہو گئے ہوئی ہے اس کے ساتھ اس لئے اس نے جو ہے اپنے کو آگ لگا لی اس طرح میں ایک تحریر پرات ہوئی ہے اس میں مقدمہ لکھ لیا گیا ہے اور جو بھی دوشی ہے ان کے خلاحہ ہم کارے ہوئی کر رہے ہیں یوگی جی میرٹ میں ایک بیبس لڑکی کی ارثی نہیں اٹھتی ہے بلکہ مہلا سرکشہ کے وادوں کا جنازہ نکلا ہے بہو بیٹیوں کی سرکشہ کی کوئی گارنٹی نہیں مل سکتی تو اپنے ویر رس والے بھاشنوں کی سیڈی بنوا کر میوزیم میں رکھوا دیجئے بیبس لاچار بیٹیاں اور ان کے گھر والے اسے سن لیں گے ہو سکتا ہے زخموں پر کچھ مرہم لگ جائے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں سی سی ٹی وی کا ایک اور ویڈیو احمد آباد ہائیوے پر ٹول پلازا پر پولس اور واہن چوروں کی بیچ انکاؤنٹر کا یہ ویڈیو ہے پولس کے مطابق گانگ کے لوگ چوری کی گاڑی کے ساتھ محسانہ سے احمد آباد جا رہے تھے ٹول پوت کے پاس کرائیم برانچ کی ٹیم نے جب انہیں گھیرنے کی کوشش کی تو انہوں نے فائرنگ شروع کر دی پولس نے گانگ کے چار بدماشوں کو گرفتار کر لیا ہے گولی باری میں دو پولس والے اور ایک آروپی زکمی ہوا ہے اور اب خبر کیلیفورنیا سے وہاں پر مسلدھار بارش شاپ گوز خلن کا گمبھیر اثر ہوا ہے تباہی کی ایک نئی تصویر آئی ہے جس میں ایک کار ملوے کی چپیٹ میں آ کر بہتی ہوئی دکھ رہی یہ ویڈیو وہاں کے دمکل کرنیوں نے ریکارڈ کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ملوے کے ساتھ بہتی کار میں کچھ لوگ موجود تھے کالیفورنیا کے صافت میں اب تک سترہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ آٹھ لاپتہ بتایا جا رہے ہیں ہمارے لئے وقت ہو گیا ایک اور چھوٹے سے بریک کا لیکن بریک پر جائیں سے پہلے آپ کو بتا دیں سب سے تیز اور ستھی خبروں کی لئے ڈاؤنروڈ کریے آج تک اپ یا پھر وزٹ کریں www.اشتک.in اور بنے رہیں آج تک کے ساتھ لیٹس خبروں کی لئے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں